سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں جھولا دیکھنا یا جھولے میں جھولنا اس میں بیٹھنا کیسا ہوتا ہے اس کی کیا تعبیریں ہوتی ہیں اور خواب میں جھولا کیوں نظر آتا ہے اس کی آٹھ وجوہات آٹھ ریزن حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے بیان کی ہیں وہ سب آپ کی خدمت میں میں بیان کرنے والا ہوں ویڈیو پورا دیکھئے گا اس کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے خواب میں جھولے میں بیٹھنا اگر کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں جھولے میں بیٹھا ہے جھولے میں جھول رہا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا صاحب حیثیت اور گنجائش والا ہے مالدار ہے امیر ہے یا غریب ہے اگر یہ خواب دیکھنے والا صاحب حیثیت یہ حیثیت گنجائش والا اور مالدار ہے صاحب استطاعت ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا زندگی میں عیش اور سکون خوب پائے گا اور اس کی زندگی پر سکون پر اتمنان گزرے گی اور اگر جھولے میں بیٹھنے والا ریل زندگی میں صاحب استطاعت اور گنجائش والا نہیں ہے مالدار نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی دوسرا خواب ہے جھولے سے گرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جھولے میں جھول رہا تھا بیٹھ کر کے اور اس میں سے گر گیا تو معبرین نے اس کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ خواب دیکھنے والا پریشانی اور غم کے ساتھ زندگی گزارے گا زندگی میں اس کے لئے الجھنے اور پریشانیاں اور تکالیف کا سامنا زیادہ ہوگا یہ خواب اچھا نہیں ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ سے خیر آفیت کی دعا کرے جھولے میں جھولا تو نہیں ہے البتہ دیکھا ہے صرف کہیں رکھا ہوا چلتا ہوا جھولا تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ زندگی میں آرام عزت مرتبہ خوب پائے گا خواب دیکھنے والا یہ اچھا خواب ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں جھولا دیکھنے یا اس پر سوار ہونے کی آٹھ وجوہات بیان فرمائی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں آسانی اور راحت پائے گا جو خواب میں جھولے میں جھولا ہے یا بیٹھا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کشادہ زندگی گزرے گی مالی اعتبار سے تنگیوں کا اور پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوگا اور تیسری تعبیر یہ تیسری وجہ یہ بجان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت سربلندی اور سرخ روئی پائے گا اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ کسرت مال سے اللہ کی جانب سے اس کو نوازا جائے گا حلال طریقے پر دولت اس کو خوب دی جائے گی پانچ بھی وجہ یہ ہے کہ بلند مرتبہ ہوگا لوگوں کی نظر میں اس کی عزت خوب ہوگی اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ اس کے ماتحت اس کے انڈر میں رہنے والے اس کے آل اولاد اس کی بیوی سب اس کے فرما بردار ہوں گے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے جو کہے گا وہ اس کی بات کو مانا کریں گے اس کی اطاعت کیا کریں گے ساتھوی وجہ یہ ہے کہ خوف اور دہشت سے محفوظ رہ کر زندگی گزارے گا اور آٹھوی وجہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ اگر دیکھے خواب میں جھولا یا اس میں بیٹھے تو پھر انشاءاللہ اس کا نکاح جلدی ہوگا اور اس کے نکاح کے قریب ہونے کی نشانی ہوتا ہے پھر یہ خواب تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں جھولے سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور اپنی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند بیسک معلومات ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے سب سے پہلی بات یہ کہ خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یہ دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند بیسک اور ضروری باتیں ہم سے خواب دیکھنے والے کے بارے میں آپ شیئر کریں انشاءاللہ پھر نیکس فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کے خواب کی بہترین تعبیر بیان کریں گے حیات باقی ملاقات باقی ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ